آدھاب ناظرین آج اکتوبر کی چودہ تاریخ سال دوہزار اکیس عیسوی سن چودہ سو تین تالیس ہجری سفر ربیل اول کی ساتھ تاریخ دن جو ہے وہ تھرزدے یعنی جمعرات ہے آپ دیکھ رہے جے کے ارلی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ماجد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقام اکبارات سے لی گئی آج کی سرکھیا آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیستر اکباروں کی اہم سرکھیوں پر کشمیر میں آنائے کے چھانپے مارک کاروائی جاری دو دن میں اٹھارہ مقامات پر چھانپے سیرینگر اور شپایا میں نو افراد گرپتار ڈیجنل آلات و دستاویزات برامت کرنے کا دعویٰ آنائے کے ڈریکٹر جنرل سیرینگر پہنچے آلہ سیکورٹی انڈلجن ایجنسی افسران کے ساتھ میٹنگ مجموعی سیکورٹی صورت حل کا لیا جائزہ حکومت اقلاطوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے پورازم تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے صحبہ کمیشنر آونٹی مکپورا میں تینوے کو زندہ پگڑا گیا منموہ سنگھ دلی کے ایمز ہسپتال میں داخل کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا ڈاکٹر فاروق تقسیم کی سیاست رکمہ وقت کی ضرورت لوگوں کو بہتر سہولیت فرہم کرنے حکومت کی ترجی جو وہ کشمیر میں تمام طبقوں کی فلاوہ بہبود کے لئے کوشا لیفٹینر گورنر سیبر پولیس کشمیر نے کیا آن لائن فراد کا معاملہ تشبیح ازبام لوگوں کو دوخہ دہی سے لوٹنے والے گروے بے نکاب دو گربتار واغنٹرال میں مسئلہ تصدیو مارائی جیش سے وابستہ آلہ کمانڈر حالات اسلا برامت آئی جی پی کشمیر پیر پنچال کے آر پار تین روز میں چھے مورکہ کے بنگائی راجوری میں آپریشن جاری صدر جمہوریہ کا دو روزہ دور جنوہ کشمیر آج سے آج ادھنپور میں فوجی حکام کے ساتھ میٹنگ لہکہ بھی دورہ کریں گے مرکزی وزید داخلہ امیر شاہد 23 اکتوبر کو سری نگر پہنچے گے جوہ کشمیر کے یومی معاملات میں کمی کا رجحان برکرات چوتھے روز بھی متاثر ان کی تعداد سو سے کم پیسٹ نائی کیسے درجوادی میں ساٹھ اور سو بی جمہور میں پچیس متاثر ساتھ وی روز بھی کوئی آوات نہیں جوہ کشمیر میں بیروزگاری کی شرعہ اکیس اشیرہ چھے پیسد تک بڑھ گئی گزشتہ برسوں میں بیروزگاری میں تشویش حد تک ہوا اضافہ سرکار بیروزگاری پر کابو پانے میں ناکام سبزیوں کے ساتھ فلوں کی قیمت آسمان سے بات کر رہی ہے عوام تو صرف قیمتیں معلوم کر کے خالی ہاتھ گر جانے پر مجبور بینک خاتو سے چوری کے لئے دوکھے بازوں کی نئی طریقے سوشل انجنیرنگ کی نئی حربوں سے سارفین کو زیادی معاملات کا اشتراک کرنے میں دوکھے باز مترک عوامی دیلیز پر حکمرانی کو یقینی بنانا مرکزی حکومت کا بنیادی مقصد مرکزی وزیر معاملی قدس جو کمار بلے کا ذلہ سانبہ کا دو روزہ دورے مکمل شجرکاری کا مہم کا بھی آگاز کیا پندرہ اکتوبر کو تاریخی جامعہ مسجد سری نگر میں نمازی جمعہ ادا کی جائے گی انجمن اوقاف بارت میں اب تک ستانے کروڑ افراد کو کوویڈ انیس مخالف ایکسین دی گئی لیفٹینر گورنر دیپک چندر کے کمبے کے افراد سے ملے حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد کو یقین دلایا اسے کے ساتھ ہی دیجئے اپنے میرز بان ماجد سلام آن لائن ایڈیٹر تانترہ شپیک اور جے کے ارلی نیوز کی پوری ٹیم کو جازت اللہ نگے بان